اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جیولا وانیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ ملک کے نظر ڈالتے ہیں آج کے نیوز پر کلاش قبیلے کا سلانہ مذہبی تہوار شومس اختتام پذیر ہوا اس تہوار میں کلاش قبیلے کے مذہبی رہنما نئی سال کی پیشگوئی کے ساتھ ساتھ اس سے خوشگوار گزرنے کے لئے دعائیں بھی کرتے ہیں اس رنگا رنگ تہوار کو دیکھنے کے لئے کسیر تعداد میں ملکی اور گیر ملکی سیاہی سیاہ وادی کلاش کا رخ کرتے ہیں مزید تفصیلات گل حماد فروقی کی اس ریپورٹ میں کلاش قبیلے کا سلانہ مذہبی تہوار شومس اپنی تمام تر رینائی اور رنگینی اور خوبصورتی کے ساتھ اس سلام پر زیر ہوا یہ تہوار ہر سال موسیم سرمہ میں نئے اثار کی آمد پر خوش آمدیت کہنے کے لئے منائے جاتا ہے چومس تہوار میں کلاش لوگ اپنی مذہبی جگہوں مالوش میں قربانی بھی دیتے ہیں رات کو مشل بردار جلوس نکال کر چھان جارہ سن بھی منائے جاتا ہے کلاش قبیلے کے مذہبی رہنما یعنی قاضی حضرات سورج کی نقل حرکت کو دیکھ کر نئے اثار کیلئے پیشنگی بھی کرتے ہیں کلاش قبیلے سے تعلق رکھنے والے وزیزادہ کے لاش نے جب سے وزیلالہ خیبر پختونخواہ کے عقلیتی امور پر موائن خصوصی کا چار سنبھالا ہے اس کے بعد کلاش وادی کی ترقی پر حکومت کی خاصی توجہ رہی ہے کلاش قبیلے کے مذہبی تہوار منانے کی جگہ چرسوں کو بڑا کر کے دوبارہ تعمیر کیا جاتا ہے کلاش قبیلے کی عبادتگاہ قبرستان تہوار منانے کی جگہ اور مذہبی جگہوں کے لیے زمین خریدنے اور ان کی تعمیر و مرمت کے لیے محکم اوقعب نے سات کروڑ پر فراہم کیے ہیں اس تہوار میں ریجنل پولیس اپیسر ملکرن نے بھی شرکت کی محکم اوقعب اور اقلیتی امور کے ترجمان سیبزادہ خیدرجان کا کہن ہے کہ چومت تہوار کو منانے کے لیے پہلی بار صبحی حکومت نے ان کے ساتھ مالی تعاون کیا چومت تہوار منانے کے لیے کلاش امائیدین کو ایک ایک لاکھ روپے دیئے گئے تاکہ ان کا حلیحانہ استہوار کے لیے نئے کپڑے وغیرے خرید لے چومت تہوار کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے سیاہوں نے بھی اس کی تعریف کی ان کے روڈز کو ان کے کلچر کو اور بھی پروموٹ کرنا چاہئے استہوار میں غیر ملکی سیاہوں نے بھی شرکت کی جن کا کہنا ہے کہ ایسا ثقافت اور کلچر دنیا میں اور کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملتا کلاش کے مرد اور خواتین نے بھی استہوار کے بارے میں ہزارے خیال کیا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ یہاں پر ضرور آئیں اور ایک بار ہمارے کلچر کو دیکھیں اور اس کو انجوائی کریں کہ وہ یہاں آئے اور ہمارے ساتھ انجوائی کریں اور ہمارے فیسٹیول کو ہمارے ساتھ پروموٹ کریں چومت تہوار میں مرد عورتوں کا اور عورت مردوں کا لباس پہن کر اکٹے رخص کرتے ہیں آخری دن نئے جوڑے شادی کا اعلان بھی کرتے ہیں اس تہوار کو دیکھنے کے لیے کثیر تعدد میں ملک اور غیر ملکی سیاہ ودی کلاش آئے تھے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سیاہ ہونے بھی مطابق کیا کہ ودی کلاش کی سرکوں کو جل سے جل بہتر کیا جائے تاکہ ان کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنہ نہ ہو چومت ان کا سب سے بڑا تہوار ہے جو مصرمی سر میں بھی منائے جاتا ہے کیمنٹیم کے ساتھ اہنزاد گول ممتارو کی جیو علامہ نیوز ودی کلاش چترال